اسلام علیکم معزیس ناظرین اکرام آج کی یہ میری ویڈیو ایک انٹی ہائپر ٹینسیو ڈرگ کے اوپر ہے اس کا ریویو ہے اس میری ویڈیو کے اندر اور اس انٹی ہائپر ٹینسیو ڈرگ کا نام ہے نارواسک نارواسک جس کے اندر جو سالٹ ہے اس سالٹ کا نام ہے ایملو ڈیپین بیسائلیٹ ہے یہ نارواسک جو ہے یہ 5 میلی گرام میں بھی آتی ہے اور 10 میلی گرام میں بھی آتی ہے 5 میلی گرام ان لوگوں کے لیے جو ہائپر ٹینسیم میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کا جو بلڈ پریشر ہے اتنا زیادہ لیول پر ہائر نہیں ہوتا اور وہ 5 میلی گرام کو ریسپانڈ اگر کرتے ہیں اور 5 میلی گرام ٹیبلٹ استعمال کرنے سے ان لوگوں کا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے 5 میلی گرام ان افائی کافی ہے اور وہ روزانہ 5 میلی گرام ایک مرتبہ استعمال کرتے رہیں لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر 5 میلی گرام زیادہ اثر نہیں رکھتی یہاں ان لوگوں کا بلڈ پریشر زیادہ طور پر ہائی ریت آئے تو ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ 10 میلی گرام آپ استعمال کر سکتے ہیں اور 10 میلی گرام اس کا ڈوس جو ہے وہ او ڈی ہے دیکھیں یہ ایم لو ڈی پین بی سائل ایٹ جو سالٹ ہے یہ کیلشم چینل بلاکر سے واپس دیکھی رکھتا ہے اور یہ جو ناروہ سکھ ہے یہ برانڈ ہے اور اس برانڈ کی ریسلٹس بہت زیادہ ہیں اور یہ خصوصی طور پر ہائی بلڈ پریشر کے اوپر بڑا اچھا اثر رکھتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کو سیریبرو ویسکیلور ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے فالج ہو سکتا ہے ہرٹ اٹیک ہو سکتی ہے آپ کو جو ہے وہ ہرٹ پرابلمز کافی ہر تک پیدا ہو سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کی جو وینیس سرکیولیشن ہے اس میں کہیں بھی کوئی بھی بلاکیج پیدا ہو سکتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کے اندر سفر کر سکتے ہیں آپ انٹرکورس کرنے کے قابل نہ بن پائیں یا آپ کی ایریکشن ٹھیک نہ ہو یا ایریکشن جو ہے وہ مینٹین نہ ہو پائے تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ہائی بلڈ پریشر کو جو ہے وہ ایک سائلینڈ کلر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو ہائی بلڈ پریشر میں یہ ٹیبلٹ بڑی اچھی ہے اور اس کا ریزلٹ بڑا اچھا ہے اور یہ جو ویسکیولر سپلائی بگی رہے تو اس کو ویسلز کو ریلیکس کرتی ہے بائیڈن کرتی ہے برات کرتی ہے تو اس حوالے سے آپ کو چیسٹ پین نہیں ہو پائے گا انجائنہ کا پین نہیں ہو پائے گا آپ کو ہرٹ اٹیک کے چانسز بہت زیادہ تک کم ہو سکتے ہیں یا فری کوئنٹلی جو انجائنہ کی اٹیکس ہوتے ہیں وہ کافیت تک جو ہے وہ ان کی فری کوئنٹسی ڈیکریز ہو سکتی ہے اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس میں ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی نارویسک بھی استعمال کریں اور اس کا ڈوز جو ہے وہ آپ ماؤت کے ذریعے فود آر ویڈاوڈ فود آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اوڈی ڈوز ہے لیکن آپ یہ اپنے ذہن کے اندر بات ضرور رکھیں کہ فکس ٹائم کے اوپر آپ اس کا ڈوز استعمال کریں اور اس کا ڈوز جو ہے وہ آپ دن میں استعمال کریں رات میں استعمال نہ کریں اور بہتر یہ ہے کہ دن میں صبح کا ٹائم بڑا بہتر ہے ناشتے کے بعد آپ ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ آپ کو استعمال کر دیں اور اس کے سائیڈ ایفیٹس جو ہیں وہ ڈیزینس ٹائرنس فلشنگ یا کبھی کبھار پاؤں کے اوپر سوجن وغیرہ پیدا ہو سکتی ہے اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر و اسلام علیکم موسیقی